اللہ اللہ یا ربی یا اللہ وہ چیزیں جن کو فلسفیوں نے کچھ اور چیزوں میں کنورٹ کیا ہے اور مشایخ نے اسے کوئی اور نام دیا ہوا ہے جواہر یا جوہر ہر کچھ چیز کو کہتے ہیں جو قائم بزاد ہو جو خود قائم ہو اب جواہر میں کچھ ایسے جوہرات بھی موجود ہیں جنہیں فلسفیوں نے انہیں کوئی اور نام دیا ہے فلسفی سمجھتے ہیں کہ انسان میں جو پانچ جوہر رکھے ہوئے ہیں پانچ انمول چیزیں رکھی ہوئی ہیں انسان میں سب سے پہلے ان کا صورتی جسمیہ ہے ان کا جسم ہے دوسرا ان کا ہیولہ ہے اس کی حیعت اور اس کی شکل ہے ایک اور ان کا جسم ہے اور ایک ان کا نفس ہے اور ایک ان کا عقل ہے فلسفی کہتے ہیں انسان کی ترکیب کہ یہ پانچ اجزاء ہے اور ان پانچ اجزاء ان کو ساری انسانی باڈی کو یہ ہیمن باڈی جتنی بھی ہے اس کو چلانے والے یہ پانچ چیزیں ہیں جسم ہونا چاہیے ہیولہ ہونا چاہیے یا صورت ہونے چاہیے یا نفس ہونے چاہیے اور عقل ہونے چاہیے تو یہ انسان کو جسے ہم حیوان ناتق کہتے ہیں انسان کہتے ہیں یہ تمام حیوانات سے اس انسان کو مبتاز اور الگ کر دیتا ہے لیکن حضور امام ربانی مجرف سانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلسفی وہ ہے کہ جن کی نگاہ حضور سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ایک اتباعِ طیبتی سرمہ دانی پر اس میں سے سرمہ نہیں لگا تو اس لئے ان کی دید اور بسارت جو ہے وہ کمزور ہے اگر یہ حضور کی اتباع اور حضور کی مطابعات کا سرمہ اپنی آنکھوں میں لگا لیں تو پھر انہیں یہ پانچ جواہر جو یہ بتا رہے ہیں یہ جواہر نہیں ہوں گے بلکہ پانچ جواہر جس کو جواہر خمسہ کہتے ہیں پانچ جوہر کچھ اور ہوں گے اور وہ جوہر کیا ہوں گے اس میں سے سب سے پہلا جوہر قلب ہوگا پھر دوسرا روح ہوگا تیسرا سر چھتا خفی اور پانچوہ لطیفہ اخفہ ہوگا حضور امام ربانی مجرف سانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اشارہ فرماتے ہیں کہ فلسفیوں نے یا ہماری سائسدانوں نے جو پانچ جواہر رکھے ہوئے ہیں وہ پانچ جواہر وہ نہیں ہے بلکہ پانچ جواہر یہ ہے جو رب کائنات نے عالم امر کی پانچ لطائف انسان میں رکھے ہوئے یہ پانچ جواہر پانچ اور بھی چیزیں انسان میں موجود ہیں جس میں سے ایک کو کہتے ہیں قوت لامسہ لمس پکڑنے کی ٹچ کرنے کی حص آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے دوسرا ہے قوت زائقہ چکنے کی قوت ہے انسان میں یہ چیز موجود ہے پھر سونے کا قوت شام مہ سونے کا ایک قوت ہے انسان میں اور پھر ایک ہے قوت بسارت دیکھنے کی اور ایک ہے قوت سماعت سننے کے قوت یہ پانچ اور بھی حص ان کو کہتے ہیں حص اور پانچ جوہر جو ہے وہ علم ہے جواہر خمسہ میں فلسفیوں نے پانچ جوہر کو رکھے میں جو میں پہلے میان کر چکا ہوں اور مشارق فرماتے کہ فلسفیوں نے اسی لیے کہ فلسفیوں کو جوہروں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ جوہر ہے کیا اسی لیے انہوں نے پانچ جوہر صورتی جسمیہ رکھا ہوا ہے ہیولا رکھا ہوا ہے اور جسم رکھا ہوا ہے نفس رکھا ہوا ہے اور عقل رکھا ہوا ہے جبکہ آپ مبارک فرماتے ہیں نہیں جواہر خمسہ قلب روح صدق خفی اور اخفا ہے اسی مناسبت سے امام ربانی مجلف سانی رحمت اللہ تعالی اسی بکتوب شریف میں ہمیں بیان فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں چونکہ فلسفی نے حضور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی مطابعت کی سرمہ اپنی عام کو میں نہیں ڈالا اسی لئے حضور کے اتباع میں وہ نہیں ہے تو ان کی نظر جو ہے وہ عالم عمر سے نابی نہ آئے وہ عالم عمر کو دیکھ ہی نہیں رہا اب جب کوئی بندہ کسی چیز کو نہ دیکھ پائے تو ان کے لئے اٹومیٹکلی جب ظاہربین ہوتے ہیں تو ان کا انکار کرتے ہیں ایک تو مومن مسلمان ہے اور مومن مسلمان جو ہے وہ یومنون بالغیب ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں اللہ کوئی دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ پر ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن حضور پر ایمان ہے جنت کو نہیں دیکھا جنت پر ایمان ہے جہنم کو نہیں دیکھا تو جہنم پر ایمان ہے اسی طرح ملائکہ اعظام کو نہیں دیکھا لیکن اس پر ایمان ہے جنات کو بالمشاہدہ نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے قیامت اور جتنی بھی حضور نے ہمیں فرمایا اس سب پر ایمان ہے ایک تو وہ ہے لیکن ایک وہ فلصفی ہے کہ جو ظاہربین ہوتے ہیں جیسے ہم اور آپ سائنس دان کہتے ہیں سائنس کے ایک اصول ہے اور وہ اصول کیا ہے وہ جب تک اسے ظاہری شکل و صورت میں وہ چیز نہ دکائی دے اس وقت تک اس چیز کا وہ یقین نہیں کرتے اب آپ کسی سائنس دان سے پوچھیں گے کہ وہ جہنم ہے جنت ہے وہ کہیں گے جو اچھے اچھے باغات ہیں اور مفرح جگہ ہے وہ جنت ہے اور جو گرم ترین جگہ ہے اور یا اس میں بندے کو مسئیبت اور تکلیف ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جہنم ہے آپ دجال کے بارے میں پوچھیں گے تو سائنس دان آپ کو بتائیں گے کہ دجال کچھ اور ہے وہ جو حدیث میں ذکر ہے یا حضور نے فرمایا ہوا ہے وہ دجال نہیں کیونکہ سائنس وہ چیز ہے جو ظاہری چیزوں پر ظاہر میں دیکھتے ہوئے چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں تو حضور امام ربانیوی نے افسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فلسفی نے چونکہ ابھی تک عالم عمر سے وہ نابینا ہے ناشنا ہے تو کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ جواہر خمسیہ عالم عمر ہے کیوں ان کی کوتہ نظر جو ہے وہ عالم خلق پر مقصور ہے وہ صرف عالم خلق کو دیکھ رہا ہے عالم خلق زمینوں آسمانوں مکھی اور آگ اور پانی اس کے علاوہ جمادات نباتات پھر حیوانات پھر اسی طرح جو چیزیں انہیں عالم خلق میں نظر آتے ہیں انہیں چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں بس تو جب ان کی نظر عالم خلق پر ہے تو اس لئے انہوں نے ان پانچ چیزوں کو بھی جواہر خمسک کا نام دیا ہوا ہے چونکہ اقل بھی عالم میں موجود ہے عالم خلق میں موجود ہے اسی طرح ان کا حیولہ اور جسم اور نفس اور صورتی جسمیہ یا صورتی نوعیہ ساری چیزیں جو ہے وہ عالم خلق میں موجود ہے وہ اپنی آنکھوں سے پریکٹیکل کر کے اسے دیکھ رہے ہیں تب اس کو جواہر خمسہ سمجھ رہے ہوتا ہے اور مبارک فرما رہے ہیں کہ یہ جو نفس وہ کہہ رہے ہیں کہ نفس جو ہے وہ جواہر خمسہ میں سے ہیں تو فرماتے ہیں نفس ناتقہ تو خود نفس امارہ بسو ہے برائی پر عمر کر دینے والا ہے اور وہ جو ہے خود محتاج ہے نفس کے وہ تذکیہ کر لیں جب ایک چیز خود محتاج ہو تذکیہ کے لئے تو وہ دوسرے انسان کا کیا تذکیہ کریں گے اب آ دیکھیں سیاہی از حبشی کئی روت کی رنگ خدس یا رنگ اوز یہ سیاہ پن جو ہے یہ حبشی سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اوزی کا رنگ ہے اچھا اگر نفس بزا کہ خود تذکیہ کے لئے محتاج ہے نفس بزا کہ خود امارتن بسو ہے تو وہ تمہاری باڈی کی کیا اصلاح کریں گے تو اسے آپ کیسے جوہر سمجھ رہے ہوں گے جوہر تو وہ ہوتا ہے جو تمہاری ہیمن باڈی کی اصلاح کر دیں جو تمہیں اصلاح کر دیں اسے ہم جوہر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نفس بھی جو ہے وہ جو آہر خمسہ میں سے ہیں فلسفی کہتے ہیں تو اب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے جبکہ نفس بزا کہ خود امارتن بسو برائی پر عمر کر دینے والا ہے تو پھر وہ آپ کی جسم کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے بادشاہ اگر خود فاسد ہو تو قانون بھی فاسد نہیں بنائیں گے فیراؤن بادشاہ تھے اور فاسد تھے انہیں قوانین بھی ویسی فاسد بنائے تھے تو نفس چونکہ اس ہیمن باڈی کا بادشاہ ہے تو اسی لئے اب یہ نفس جائیں گے تو یہ کیسے جوہر ہوا جواب کی جسم کو نقصان کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اور اقل کی بارے میں آتے ہیں اب فلسفی ہونے ایک اور چیز کو بھی جواہر خمسہ سے جا رہا ہوتا وہ سوکھتے اقل حضور امام ربانی مدرف ثانی رحمت اللہ تلیہ جواب ارشاد فرمارے ہیں آپ فرماتے ہیں اقل کی بارے میں دیکھو اقل اقل معقولات کو تب تک نہیں مانتا مگر جب تک اسے محسوس نہ کر لیں ٹھیک ہے نا سامنے ٹیبل رکھا ہو اب جب آپ اس کو مس کر لیں گے ٹچ کر لیں گے تو اقل کہے گا کہ یہ چیز موجود ہے اسی لیے اس کو ٹچ کیا گیا اقل اس کو مانیں گے جب تک اقل محسوس نہیں کرتا اس وقت تک اقل اس چیز کو مانتا ہی نہیں لیکن یہ جو ہم جس جواہری خمسہ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسے قلب روح سر خفی اخفہ اور نفسی اور قالمی کے علاوہ جو پانچ لطائف ہے ہمارے عالم عمر کے قلب ہے روح ہے سر خفی اخفہ یہ پانچ جواہری خمسہ یہ اقل اس کا ادراک اور درک نہیں کر سکتا تو میری بھائی فلسفی آپ نے تو اقل کو بھی سب سے فسٹ میں رکھا ہوا ہے کہ اقل بھی جواہری خمسہ میں سے ہے لیکن اقل تو محتاج ہے محسوسات کے لئے کسی چیز کو حس کریں گے تک وہ مانیں گے اور اگر آپ اسی چیز کو اقل سے ریلیٹڈ کریں گے تو پھر سارے انبیاء کی نبوت کے بھی بکار آ جائے گا یار یہ اقل مان رہا ہے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ کہے میں اللہ کا نبی ہو اور مجھے وحی آ جاتا ہے تو اقل تو اس کی متصاد ہے اقل اس کو نہیں مان رہا اقل کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی ہم نے تو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا محسوس نہیں کیا تو یہ پھر کیسے نبی ہو سکتا ہے اس میں تو نبی کا بھی بکار آ دے اچھا جو امور ہمارے محسوسات میں نہیں آ رہے ہیں جیسے ہمارے محسوس میں نہیں آ رہے ہیں تو اقل اب ٹویٹکلی ان کا انکار کر رہا ہے کیونکہ اقل کا ایک تقاضی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو مانے گا جو محسوس ہو اور غیر محسوسات کو یہ کبھی نہیں مانے گے تو اسی لئے اس اقل کا نظر بھی وہ احکام بیچونی سے اتاہ ہم نے اب اس میں ایک نوع بیچونی ہے قلب ہے روح ہے سر ہے خفی ہے اختہ ہے اس میں ایک بیچونی کی کیفیت ہے تو جب یہ بیچون بیچگون کی کیفیت رکھتے ہیں تو پھر اقل اسے درک نہیں کر پا سکتا اقل اس کو تب درک کرے گا جب اس کی محسوسات ہو جائیں نہیں اور اقل اس کی درک نہیں کر پاتا کہ جو چیز مغیبات میں سے ہے جس کو محسوسات نہیں ہے اقل اس چیز کا درک نہیں کر پا رہا تو میری بھائی فلسفی آپ نے جس جواہر خمسہ کا نام دیا ہوا ہے جواہر خمسہ کا جس کو آپ کی خیال میں اس میں سے ایک اقل ہے محسوسات جب تک اقل محسوس نہیں کرتا اس وقت تک اقل اس چیز کو مان نہیں رہا لیکن اصل میں جو جواہر خمسہ ہے وہ یہ چیز نہیں بلکہ جواہر خمسہ جو ہے وہ قلب روح سر خفی اور اخفا اب جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے ان سب کا تعلق جو ہے وہ عالم خلق کے ساتھ ہے ہم نے کہا تھا کہ دو چیزے ہیں ایک عالم خلق اور ایک عالم عمر عالم خلق اسے کہتے جو بتدریج پیدا ہوا ہو جیسے اللہ کریم نے زمین و آسمان کے بارے میں فرما ہے کہ اللہ رب نے چھے دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمائے یا ہم انسان اگر کسی چیز کو بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اینڈ سے اینڈ ملاتے اور گارہ اور مسالہ ڈال کے ہم دیوار بنا رہے ہیں یہ عالم خلق میں سے ہوں گی اور عالم عمر وہ ہے جو اللہ رب جد کی لفظ کن سے پیدا کیے گئے اس میں سے کسی چیز کی اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقون بس وہ رہے ہیں